بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے ایسے پراتو کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ تین منٹ کے اندر اندر تیار ہوں گے اور اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا نہ آٹا گوننا پڑے گا نہ پیڑا بنانا پڑے گا اور نہ ہی روٹی بھیلنی پڑے گی ہے نہ مزے کی بات بہت ہی زیادہ مزے کے پراتے تیار ہوں گے ہمارے آپ انہیں اچار کے ساتھ یا آملٹ کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں چلیے اب ہم اپنے پراتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پراتے بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ساری ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے چلیے اب بسم اللہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک مکسنگ بول اور اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف پیالی ہمارے پاس ہے میدہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے پہلے چان لینا ہے پھر ہی اس کو یوز کرنا ہے ہاف پیالی میدے کو ہم نے ڈال دیا ہے اس بول میں اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے ہوں گی باقی کی چیزیں جس میں ہمارے پاس ہے یہ سب سے پہلے چینی ہے تقریباً ون ٹیبل سپون ہمارے پاس چینی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ون فوز ٹیبل سپون مطلب ایک سے دو چھٹکی آپ اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم نے کرنا ہوگا یہاں پر اچھی طرح سے مکس اس کو ہم مکس کریں گے اس مکس کی مدد سے یہ دیکھئے گا اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پر ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور اب ہم اس میں اس بے ضرورت پانی آئٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح بہت زیادہ ایک ہی دفعہ میں آپ نے پانی آئٹ بلکل بھی نہیں کرنا آہستہ آہستہ آپ اس میں پانی آئٹ کریں گے اور اس کا ہم نے پتلا سا مکسچر بنا لینا ہے یہ دیکھئے ابھی یہ گاڑا ہے اتنا گاڑا ہمیں یہ نہیں چاہیے ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پر یہ اچھی طرح سے بیٹ ہو چکا ہے تقریبا ہاف پیالی ہمارے پاس یہ میدہ تھا اور ون پیالی ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دینا ہوگا انڈا یہ ہمارے پاس ایک عدد انڈا ہے انڈے کو سب سے پہلے ہم پیالی میں نکالیں گے تاکہ یہ خراب نہ ہو یہ لیے جی انڈے کو نکال لیا ہے ہم نے پیالی میں اور اب ہم اس میں ایک انڈا ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے بنانا ہے ایک پراتہ اس لیے ہم نے اس میں ایک عدد انڈا بھی ایڈ کرنا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح سے اس میں بیٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے گا کتنا مزے کا ٹیکسچر تیار ہوتا یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور چلتے ہیں اب ہم چولے کی طرف اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پراتھے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ دیکھیں ویورز یہاں پر بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر آپ اس کا ٹیکسچر جیک کر سکتے ہیں کہ کیسا ہے نہ یہ بہت زیادہ پتلا ہے نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہے بہت ہی زیادہ سمودھ سا ٹیکسچر اس کا آ چکا ہے اور اب ہم اپنے ایک پراتھے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پراتھے بنانے کے لیے ہم یہاں پر سب سے پہلے لیں گے ایک پین اور اس میں تقریبا ہم پین لیں گے اور اس میں تقریبا ہم ون ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل یہ ہمارے پاس آئل نہیں ہے گی ہے ہم اس میں گی ڈالیں گے اس سے پراتھے بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں اور اس گی کو ہم اچھی طرح سے پین میں پھیلا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم اس میں مکسچر ڈال لیتے ہیں جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہاں پر جو چولے کا فلیم ہے وہ بہت زیادہ لو ہونا چاہیے اور اس طرح کا کوئی گہرہ سا ہم ایک چمچ لیں گے اور اب ہم پراتھے بنانا سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو پراتھا ہے وہ بہت ہی زیادہ باریک ہونا چاہیے یہ دیکھیں جتنا آپ گول بنا سکے اس کو آپ نے گول بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک پراتھا جو ہے ہم نے وہ ڈال دیا ہے پین میں اس طرح ہم بیٹر کو چاروں طرف اچھی طرح سے پھلا دیں گے اور اس کو یوں اوپر سے ایکول کر دیں گے یہ دیکھیں ابھی اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں چیڑنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ آف وائٹ سا کلر آ رہا ہے جیسے ہی سارے پراتھے کے اوپر یہ آف وائٹ کلر آ جائے گا پھر ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ بہت ہی زیادہ دھیان کے ساتھ آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر جو چولے کا فلیم ہے وہ میڈیم کر دیں گے جیسے کہ ویورز آپ کو پتا ہے بچوں کے جو سکول ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں اور عادت تھوڑی سی چینج ہو چکے ہیں مطلب صبح صبح اٹھنے والی اب عادت نہیں رہی ہے اور کبھی ایسا ہو کہ آپ کی آنکھ لیٹ کھل جائے تو آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا تین منٹ کے اندر اندر اس مکچر کو تیار کرنا ہے اور پراتھا بنا کر اپنے بچوں کو دے دینا ہے بچے بھی خوش ہو جائیں گے یہ دیکھئے اب ہم اس کی نیچلی سائٹ پہ بھی ککنگ آئل لگا دیں گے اس طرح سے تاکہ نیچے سے بھی ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے یہ سب سے زیادہ آسان پراتھا بنتا ہے یہ پراتھے وہ بھی بنا سکتے ہیں جو کبھی بلکل بھی کچن میں نہ گئے اور مطلب ان کو کوکنگ کرنا آتی ہی نہ ہو وہ یہ پراتھے بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں اب پھر سے ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اس طرح سے یہاں پر آپ کلر چیک کریں کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور اس کی نیچلی سائٹ کو بھی ہم نے یہی کلر دینا ہے یہ دیکھئے ویورز اب آپ کو اس کی میں دوسری سائٹ پہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے نیچے سے بھی بلکل ایک جیسا کلر آ چکا ہے مطلب یہ پراتھا بہت ہی اچھی طرح سے دن ہو چکا ہے دونوں سائٹوں سے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس پلیٹ میں تو یہ دیکھئے ہمارا پراتھا ایک ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم آپ کے سامنے دوسرا پراتھا بھی تیار کر لیتے ہیں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں ہی اس کو گول کرتے جانا ہے یقین کریں آپ نے کبھی اتنا گول پراتھا کبھی نہیں بنایا ہوگا جتنا یہ بنے گا گول یہ دیکھئے اس کو ہم نے گول کر دیا ہے اور اس کو اب ہم بلکل بھی نہیں چھیڑیں گے جیسے ہی اس کے اوپر آف وائٹ سا کلر آتا ہے پھر ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے یہاں پر ایک چیز کا خیال رہے کہ سب سے پہلے جب آپ اس بیٹر کو ڈالے پین میں چولے کا فلیم بلکل لو ہونا چاہیے جیسے ہی یہ بیٹر ڈال دیں گے پھر آر میڈیم کر سکتے ہیں اسے یہ ہوگا کہ کلر بھی بہت خوبصورت آئے گا اور پراتھا بھی اچھی طرح سے پک جائے گا یہ دیکھئے یہاں پر اوپر واری سائٹ ڈن ہو چکی ہے اور اب ہم اس کے اوپر بھی لگائیں گے یہ ہمارے پاس گھی ہے ون ٹیبل سپون ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے اور اس کی بھی سائٹ کو چینج کر دیں گے یہاں پر ویورز آپ سبھی دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا تقریبا یہاں پر ڈیڑھ منٹ ایک سائیڈ لے گی اور ڈیڑھ منٹ دوسری سائیڈ لے گی مطلب تین منٹ کے اندر یہ ہمارا پراتھا تیار ہوگا تو یہ دیکھئے ہمارے ایک پراتھے تیار ہو چکے ہیں چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنا سوفٹ بنا ہے یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ پراتھے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں نہ آٹا گوندہ ہے نہ پیڑا بنایا ہے اور نہ ہی روٹی بیلی ہے اور زبردست سا شاندار سا پراتھا ہمارے سامنے تیار ہو کے آ گیا ہے اس کو آپ پین کیک بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو چھوٹا پراتھا کہیں گے یہ بچوں کا بڑوں کا سبی کا بہت زیادہ فیورٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ بنتا ہے اور یہ مزے کا بہت زیادہ لگتا ہے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آملیٹ کے ساتھ بھی اچار کے ساتھ بھی جس کے ساتھ بھی آپ کا دل کرے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ